اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان آصف علی فورتھ امپاری کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی کی دعائیں، نیک تمنائیں یا پھر کوئی فیزیکل سپورٹ ہوتی ہے ہر شخص کی زندگی میں ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ آپ کیا تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں کرکڑ کی تاریخ کا تیز سرین فاسٹ بولر شویب اختر بھی اپنی کتاب کنٹروورشلی یورس میں ایک ایسا ہی واقعہ بیان کرتا ہے جسے پڑھ کر کوئی بھی جذباتی ہو جائے سال دوزر گیارہ میں شائع ہونے والی کتاب میں شویب لکھتے ہیں کہ میں طالب علمی کے دنوں میں ایک اچھا طالب علم تھا میرے گھر والے یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی کھیل کوت کو چھوڑ کر ایک اچھی تعلیم حاصل کروں اور کوئی اچھا اور ماکور روزگارڈ ڈھونڈوں یہ نوے کی دہائی کی بات ہے جب میرا کریس کرکٹ کے لیے بڑھتا ہی جا رہا تھا مگر قومی ٹیم تک رسائی حاصل کرنا تو دور ابھی تک میرا انتخاب کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی نہیں ہوا تھا نہ کالج میں تھا اور میری غیر حاضریاں بڑھتی جا رہی تھی ایک دن یوں ہی میرے دوست اجاز عرشد نے مجھے بتایا کہ پاکستان ایرلائنز یعنی پی آئیے لاہور میں ٹرائلز منعقت کرواری ہے تاکہ کراچی ڈویجن کی ٹیم کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب کر سکے یہ ایک ایسا سنہری موقع تھا جیسے میں کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ ایک معقول لوکری تھی میں نے اپنا بیک تیار کیا اور اپنے دوست اجاز عرشد کو لے کر لاری اڈڈے آ گیا ہمارے پاس لاہور جانے کا کرایا بھی نہیں تھا اس لیے ہم لاہور کی بس کے پاس آ کر اس کے چلنے کا انتظار کرنے لگے جیسے ہی بس روانہ ہوئی ہم دھوڑ کر بس کی بیرونی جانب سے بس پر چڑ گئے اب ہمیں پنڈی سے لاہور کا سفر کرنا تھا وہ بھی بینا کرائے کے یہ سات گھنٹے کا دلچسپ سفر تھا کنڈکٹر یہ دیکھنے کے لیے بار بار چھت پر آتا مگرہ ہم پہلے ہی بس کی دوسری جانب جھک جاتے یوں جہ سارا سفر دھاچ کرواتے گزرا یہ کسی نہ کسی طرح ہم رات گئے لاہور پہنچ گئے ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی رات گزارنے کے لیے کوئی چھت اگلے دن صبح صبح ٹرائلز بھی ہونے تھے اس لیے ہمیں کہیں نہ کہیں رات گزارنے کے لیے آسنا چاہیے تھا میری جیم میں بارہ جبکہ اجاز کی جیم میں تیرہ روپے تھے یہ کل ملا کر ہمارے پاس پچیس روپے تھے اگر ہم کوئی سستا سا ہوتل بھی بک کرواتے تو کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ بچتا میں ایک تانگے والے کوچوان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں ایک پنڈی کا کرکٹر ہوں مجھے اور میرے دوست کو ایک وقت تا کھانا کھلاو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے کہا کہ میں جلد باکستان کر کے ٹیم کے لیے کھیلوں گا اگر ایسا واقع ہوا تو ایک دن تم سے ملنے ضرور ہوں گا دے سن کر وہ کوچوان بولا کہ تم سچ کہہ رہے ہو میں نے بولا جی بالکل پھر کیا تھا اس کوچوان نے نہ صرف ہمیں رات کا کھانا کھلایا بلکہ ساتھی ساتھ ہم دونوں کو سونے کے لیے جگہ بھی دی یوں رات ہم نے کوچوان کے ساتھ ایک فٹ پات پر گزاری علیل صبح ہوئی مرڈل ڈاؤن کے گراؤنڈ میں ٹرائلز تھے ان ٹرائلز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے سابق ٹیسٹ کریکٹر زہیر خان آئے تھے اس تانگے والے نے ہمیں گراؤنڈ جانے کے لیے بھی لفٹ دیں تانگے صرف مال روڈ تک ہی جاتے تھے یوں ہم وہیں اتر گئے اور تانگے والے کا شکریہ ادا کیا اور دو گھنٹے کی پیدل مسافرت کے بعد ہم مرڈل ڈاؤن پہنچے اس واقعے کے کچھ سال بعد میں ایک پبلک فگر بن گیا مجھ پر ہر طرف سے پیسوں کی بارش ہونے لگی تو مجھے عزیز خان کوچوان سے کیا ہوا اپنا وہ وعدہ یاد آیا ایک صبح میں نے اپنا بیس بدلا اور لاہور پہنچ گیا اور سٹیشن کے پاس عزیز خان کوچوان کو تلاش کرنے لگا دو گھنٹوں کی کڑی منت کے بعد بلاخر میں نے اسے ڈونڈ لیا وہ اپنے تانگے کے پاس سو رہا تھا میں نے اسے جگایا اور بتایا کہ میں شویب اختر ہوں جسے آپ نے چند سال پہلے رہنے کے لیے جگہ اور کھانا دیا تھا وہ جے سنتے ہی مجھ سے لپٹ گیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اس کے سامنے کھڑا ہوں اس کے بعد وہ مجھے دعائیں دینے لگا اور ہم ایک چائے کی دکان پر چائے پینے چلے گئے عزیز خان نے اقرار کیا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ جو بندہ اس کے ساتھ فٹ پات پر سویا تھا آج وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک بڑا کرکٹر ہے اتنے میں وہاں حجوم ہی کٹھا ہونا شروع ہو گیا اور سب لوگوں نے ہمیں گھیر لیا اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹے سی ہوتیل میں گئے اور رات کا کھانا کھایا کھانے قبل بھی میرے برپور اسرار پر عزیز خان نے ہی ادا کیا میں نے اسے کچھ پیسے دینے کی برپور کوشش کی مگر اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا عزیز خان دنیا کی نظر میں ایک غریب تانگے والا تھا مگر میری نظر میں وہ ایک ہیرو تھا وہ ایک آجز انسان تھا اس کے بعد اس نے مجھے تانگے پر بٹھا کر اس کا رابطہ قائم رہا یوں اگر یہ کہا جائے کہ شویب کی زندگی میں اس تانگے والے کا بہت کردار ہے تو یہ بے جانا ہوگا دوستو اگر آپ کرکٹ کی مزید ایسی کہانیت سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فورت امپائر کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جلد آپ تک پہنچتی رہیں آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی کرکٹ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ